جرمن تحریک انصاف کو اسلامباد ہائی کورٹ میں اٹھائیس فروری کو پیش ہونے کا حکم بینکنگ کورٹ نے عمران خان کو طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء دے کر کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا میڈیکل رپورٹس کو غلط کہنے کے لیے دھوز شواہد نہیں عمران خان زمانت میں لے کے بعد درایت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں انہیں اورتوپیڈک کا مسئلہ نہیں لیکن میڈیکل رپورٹ کینسر اسپیٹال کی جمع کر آ رہے ہیں رپورٹ کو موتبر تسلیم نہیں کر سکتے چیرمن تحریک انصاف تفتیش میں تعاول نہیں کر رہے ہیں فائیہ نے بینک کی کور میں عمران خان کے طبی معاینے کے لیے فیمز یا پولیکلین کے اسپیٹال کا بورٹ بنانے کی درخواست دائر کر دی راہل پنڈی میں گرفتاری دینے والے تحریک انصاف کے چھ سینئر رہنماؤں کو اڈیالا سے سرگودہ کی شاہ پور جیل بھیج دیا گیا صداقت عباسی، ظلفی بخاری، فیاز الحسن چوہان، اجاز خان، جازی اور دیگر شامل ذرائع کے مطابق اڈیالا میں صرف کارکنوں کو رکھا گیا ہے فبا چودری نکاح شاہ محمود، حسد عمر سمید، دو سو کارکن مختلف جیلوں میں قید ہیں فستائی حکومنانوں سے آزادی ہماری منزل ہے عمران خان نے بطور وزیر اعظم بھی نوٹنگ کی لگا رکھا تھا اور اتیادی حکومت کے خلاف آج بھی نوٹنگ کی کر رہے ہیں وفاقی وزیر شازیہ مری کا چیر میں تحریک انصاف پر تنزیہ بار کہا عمران خان کو جیل جانا ہے تو سرکس کیوں کر رہے ہیں؟ آئیم ایف سے معاہدے کے بعد معاشی ترقی کی رفتار بہتر ہوگی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں بھی اضافہ ہوگا پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی امریکہ سے مذاکرات میں زرار ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات پر بات کی وزیر تجارت نویت قمر کی واشنگٹن میں پاک امریکہ ٹیفہ اجلا سے متعلق بریفنگ کہا پاکستان اس وقت بہت زیادہ معاشی دباؤ کا شکار ہے توقع ہے پاکستان کے لیے یو ایس ایٹ پروگرام میں پیش رفت ہوگی اشیاء ضروریہ کی روز بڑتی قیمتوں نے شہریوں کو آٹھ آٹھ آسو رولا دیا آٹھا چاول دال چکن کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی کیا کمائیں کیا کھائیں شہریوں کی دھوائی پاک اغوان تورخم سرد چھے روز کے بعد کھل دی گئی مال بردار گاڑیوں کی اغوانستان آمدرف شروع سرکاری حکام کے مطابق اغوان سیکیورٹی اہلکاروں نے تورخم سرد کو ہر قسم کے آمدرف کے لیے بند کیا تھا دور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کی کاروائی سات دہشتگرد گرفتار منظمان سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان باروگی مواد اور اسلحہ برامت دہشتگرد حساس تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے ریاست پاکستان سب سے پہلے ہے باقی چیزیں بعد میں ہیں حکمتی تحادیوں نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر ریاست کو بچایا اگر ہم اپنے گھر کے حالات کو خود درست نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا وزیر عظم شہباز شریف کا نیشنل اپکس کمیٹی کے جلاس سے خطاب نیب کے نئے چیئرمن کی تیناتی تک ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر زاہر شاہ عبوری چیئرمن تینات نئے چیئرمن نیب کی تیناتی تک ذمہ داریاں نبھائیں گے زاہر شاہ کی تیناتی کا نوٹفیکیشن جاری خوشاب میں مرساکل سواروں کی کار پر فائرنگ سے تین افراد قاتل مجزمان موقع سے پرہار لاش پوس مارٹم کے لیے ڈی ایچ کی اسپتال منتقل پولس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخصانہ ہے اسلامباد میں بارہ کوہو بائی پاس منصوبے کی پلر کی شٹنگ ٹوٹ گئی تین مزدور ملبے تلے دب کر شدید زخمین دادی ٹیموں کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری رحیم ارخان میں موٹر وی ایم فائی پر وین بس اور جیپ میں خوفناک حادثہ جانباق افراد کی تعداد تیرہ ہو گئی بیس سے زائد زخمین وین ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی زائرین کی بس کے مسافروں نے زخمین کو نکالنے کی کوشش کی پیچھے سے آنے والی تیز رفتار جیپ نے لوگوں کو کچھل ڈالا مولک کرونا کے بار پھر شروع ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران دو افراد جہاں سے گئے مضبط کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ آٹھ پانچ فیصد رہی قام عمر لڑکیوں سے شادی کی آر میں انسانی اس مگین کا سلسلہ بھی جاری ہے وکلا کو کیس لینے سے قبل حقائق کا بھی جائزہ لینا چاہیے سن ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو اراسہ کرنے کے کیس میں جسٹس عمر سیال کے دھماکس مصنعباد لہور ملتان بار کے سالانہ انتخابات کے لیے میدان سج گیا پولنگ کا عمل جاری وفاقی دارہ الہکومت کے انتخابات میں پہلی مرتبہ بائیو میٹرک کا استعمال سیکیروٹی کے بھی سخت انتظامات موسیقی